اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنبیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈبلو ایسل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جرمنی جاوب سیکر ویزا جرمنی جاوب سیکر ویزا ایسے سٹوڈنٹس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اب آرڈی سٹڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں اور وہ اب سٹڈی پہ نہیں جانا چاہتے وہ کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں یا تو ورک ویزا لینا چاہتے ہیں یا یورپ میں جا کر جاوب لوننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو ہے آج کی ویڈیو ہے ہم ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بینیفٹ ہو چاہے وہ ورک ویزا کے لیے ہوں چاہے وہ جو ہے شوڈنٹ کے لیے ہوں چاہے وہ سکولرشپس ہوں تو یہ ڈیفرنٹ کیٹیکریز کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں تو آج ہم جو ہے جرمنی یورپ سیکر ویزا کے اوپر بات کریں گے کہ اس کو آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اس کے کون کون سے سٹیپس ہیں اور اس میں آپ کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی بسکلی آپ کی کیا اس کی الیجیبیلٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی ایمپورٹن انفرمیشن جو ہے وہ سکپ نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایس اے کینیڈا آسٹری آئٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائے کرنے میں انڈرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے دیو نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس شیئر کریں ہم آپ کو فری آف کاؤس جو ہے اسیسمنٹ دیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی سٹڈی کے اوپر ورک کے اوپر وزٹ کے اوپر یا اس طرح کے جوب سیکر ویزا کے اوپر ہم ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جوب سیکر ویزا بیسیکلی ہے کیا جوب سیکر ویزا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جو جوب سیکر ویزا دیتا ہے یہ کہ آپ نے وہاں پر جا کر جوب دونی ہے آپ نے اس ٹائم کو جتنے عرصے کا وہ جیب ویزا آپ کو ملتا ہے اتنے عرصے میں آپ نے اس جوب سیکر ویزا میں اپنی کوئی نہ کوئی جوب دونی ہے اور جوب دوننے کے بعد آپ نے وہاں پر اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ کا جوب سیکر ویزا اکسٹینڈ ہو جاتا ہے ادھروائیز آپ واپس آ جاتے ہیں یا possibility ہو تو آپ کسی اور ملک میں بھی travel کر سکتے ہیں تو یہ basically job seeker visa کی ایک category جو ہے یہ ہے اور اکثر ملک اس کو issue کرتے رہتے ہیں اور بھی ملک اس کے اوپر کرتے ہیں تو اس دفعہ جو ابھی ہم بات کریں گے وہ جرمنی کے اوپر ہے جرمنی نے بھی اپنے مختلف جو اچھے professionals ہیں ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس category کا ناؤنس اعلان کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے کیسے apply کرنا ہے میں آپ کو step wise بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلا جو اس میں step ہوتا ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں وہ appointment book کرنا ہوتا ہے آپ نے جے ایس وی appointment online book کرنا ہوتی ہے اور اس کی یہ جو ہے براہ راست category میں آتا ہے یعنی visit visa کی extended visit visa ہے جس کو آپ نے apply کرنا ہے اس میں آپ کو کم از کم جب آپ appointment book کریں گے تو آپ کو تین ماہ کا time لگ سکتا ہے آپ کا time آنے میں یعنی embassy سے time آنے میں آپ نے embassy کے اندر اس کی appointment book کرنی ہے اور تین ماہ کے اندر اندر ہی آپ کو اس کی جو ہے response آ جاتا ہے اور اس کے اندر اندر آپ کی appointment ہو جاتی ہے step two میں کیا ہے کہ آپ نے اپنے document کی تیاری کرنی ہے آپ نے appointment book کر دی اب آپ نے اپنے document کی تیاری کرنی ہے document میں آپ نے سب سے پہلا ہے اپنا cv اور cover letter دینا ہے کہ آپ نے اپنا cv تیار کرنا ہے اور اس کے according اپنے cover letter دینا ہے اس کے ان document کی بہت اہمیت ہے اس لئے آپ نے ان کو بہت اچھے طرح سے جو ہے اس کو بہتر طریقے سے تیار کرنا ہے آپ کا جو experience ہے تقریباً کم از کم پانچ سال کا ہونا چاہیے تعلیم جو ہے آپ کی جو ایڈوکیشن required ہے وہ university کے degree یعنی سولہ سال کی ایڈوکیشن کے برابر آپ کو ایڈوکیشن required ہے اس کے بعد آپ کو جو ایک important requirement ہے وہ ہے block account آپ کا اپنے block account کھلوانا ہے جرمنی کے اندر جس کے اندر پانچ پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ یورو جو ہے آپ نے deposit کروانے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی sponsor ہے یعنی آپ کا کوئی دوست ہے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے اگر وہ آپ کو sponsor letter جرمنی سے دے دیتا ہے تو پھر آپ کو یہ والا account کھلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ والے اس میں پیسے deposit کروانے کی نہیں ضرورت ہوتی then آپ اس کا sponsor letter لگا کر بھی اس requirement کو پوری کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے تو then آپ کو یہ پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ یورو یہ account کھلو آ کے جرمن میں وہاں پر deposit کروانے پڑیں گے دوستو یہ تو آپ کی تھی کہ آپ کچھ سولہ سال کی education required ہے اس میں basically اور ایک آپ نے جو ہے account کھلوانا ہے باقی آپ کے پاس پانچ سال کا experience ہونا چاہیے تو then آپ اس کے لیے eligible ہوتے ہیں یہی basic eligibility اس کی بنتی ہے اس کے بعد اگلا ہے کہ آپ step جو ہے آپ نے intro کی تیاری کرنی ہے آپ نے company جس کے اندر وہاں پر آپ نے جا کر apply کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کون کون سی companies میں آپ کو job مل سکتی ہے ان کے according آپ نے جو ہے اپنی تیاری کر رکھنی ہے کہ میں اگر وہاں جا کر apply کروں گا یہ یہ jobs ہوں گی جن کے اندر apply کروں گا تو میرا یہ یہ اس طرح کا interview ہوگا اور اس کے according جو question پوچھا جا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے اپنی preparation کرنی ہے آپ نے ان companies کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ وہ company جب آپ apply کریں گے تو ان کا بائیو data کیا ہے کس طرح کے وہ لوگ hire کرتی ہے اور کیا آپ اس کی requirement کو پورا کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے وہاں جانے سے پہلے پہلے اپنا جو ہے social network بھی تھوڑا سا improve کرنا ہے کہ وہاں پر جو already لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ آپ سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی اندر کی input دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا benefit جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اچھا دوستو اس میں آپ کو irts یا وہ نہیں چاہیے ہوتا irts بھی نہیں چاہیے ہوتا german language کی requirement ہوتی ہے اس میں کہ آپ اگر اس کو سیکھ لیتے ہیں german language کو تو وہ آپ کو ایک extra beneficial ہو جاتا ہے لیکن اس کی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کی compulsory ہے یا آپ نے german language اگر سیکھئے تو then نہیں apply کر سکتے ایسا نہیں ہے نہ ہی irts کی کوئی compulsion ہے نہ ہی german language کی compulsion ہے لیکن ان دو آپ کی انگلیش بھی اچھی ہونی چاہیے اور آپ کا آپ کو اگر german سیکھنے کا موقع ملے تو آپ german بھی ضرور سیکھیں اس سے آپ کی جوب میں hiring میں آپ کو benefit ملے گا اب آپ کا نیکس جو step ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ نے visa کے لیے apply کر دیا اور آپ کو visa وہاں سے مل گیا آپ نے ساری requirements پوری کر دیں آپ کو چیزیں پوری تھی آپ نے جو ہے block account بھی کھلوا دیا باقی آپ کی education بھی پوری ہے تو آپ کو visa مل جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے وہاں پر travel کر کے جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اب جب آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ کو basically سارا خرچہ خود ہی اٹھانا ہے تو آپ نے grocery اگر جتنی possible ہو سکے یہاں سے بھی آپ purchase کر کے جا سکتے ہیں اپنے ابائی شہر سے اپنے ابائی ملک سے آپ grocery پرچیز کر کے چلے جائیں اگر آپ نے وہاں جا کے کھانا وغیرہ خود کھانا ہے اس کے بعد آپ نے رہائش کے لیے اپنا بندوبست کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک کوئی نہ کوئی apartment جہاں پر آپ نے رہائش کرنی ہے اپنے جس city میں آپ نے رہائش کرنی ہے اس کے according وہاں پر apartment کو آپ کو ایک ماہ پہلے جو ہے بک کیا جا سکتا ہے آپ یہ بیٹھ کے online بھی کر سکتے ہیں booking.com سے بھی اور باقی چیز اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو اس کے طرح بھی آپ اس کی booking کروا سکتے ہیں اور آپ اپنا رہائش کا پہلے سے بندوبست کرنا پڑے گا during اگر آپ کو جاب نہیں ملتی آپ کو basically permanent ایک اچھی جاب جائی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہی اور آپ کو کوئی part time چھوٹی موٹی جاب ملتی ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس سے یہ آپ کو ہوگا کہ آپ اپنا during جو وہاں پر آپ کا time ہے جب آپ جاب دون رہے ہیں تو آپ کی جو کھانے پینے کا اور باقی اخراجات اس سے نکل آئیں گے تو یہ آپ کو ایک benefit ہے اگر آپ کو اچھی جاب نہیں بھی ملتی offer نہیں ملتی تو آپ پھر بھی چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے جو ہے expenses کو manage کر سکتے ہیں اچھا دوسرے آہ نیکس جو آپ کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ جاب secret visa مل جاتا ہے اور آپ جرمنی چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر جا کر جاب نہیں ملتی آپ نے اپنی پوری کوشش کی لیکن جاب نہیں ملی تو پھر آپ کے لئے پریشانی ہیں آپ نے جرمنی میں overstay نہیں کرنا وہاں پر illegal نہیں رہنا آپ وہاں سے جو ہے کسی اور ملک پرتگال بھی جا سکتے ہیں وہاں پر پرتگال جا کر اپنی فائل کو submit کروا سکتے ہیں اور آپ وہاں پر بھی رہائش کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک option ہوتا ہے کہ آپ نے overstay کرنے بچتے ہوئے آپ جو ہے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اس کو جو ہے اپنا manage کر لیں تو دوستو یہ تھا جرمنی کا جوب سیکر ویزا کے بارے میں کچھ information جو کہ میں نے آپ کے ساتھ share کی ہے اگر آپ بھی interested ہیں اس کے بارے میں مزید جانا جاتے ہیں تو ہمارے comments میں اپنا comments دیں یا ہمارے question والی number پہ مزید اس کے بارے میں پوچھ لیں ہم کوشش کریں گے مزید جو بھی information ہے وہ آپ کے ساتھ share کر سکتے ہیں زیستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یا ہوگی پسند ہے اس کو like اور share کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی subscribe کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ